بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مجھا بڑی خوشی ہوئی ہم اپنے یوتھ کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپنٹ کا یہ جو یو این ڈی بی نے پروگرام کیا مجھے بڑی خوش ہوئی آپ کو آج اڈریس کرنے کے لیے وہ اس لیے کہ آپ فیوچر ہیں اس ملکے اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈریسٹیمیٹ نہ کیا کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے میں اگر کرکٹر بنا تھا تو میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ دنیا کا بیس کرکٹر بنوں گا تو پھر میں اپنے آپ کو پش کرتا تھا وہاں تک مشکلیں آتی تھی ہار نہیں مانتا تھا پھر گرتا تھا پھر کھڑا ہوتا تھا یہ انسان تب جاتا ہے جب اس کی سوچ ہو بڑی سوچ ہو بڑی خواب ہو تو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو اس کو اپنا پوٹینشل جب پتا چلتا ہے جو پھر بڑی سوچ دیکھتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے آپ تعلیم زیادہ سے زیادہ کر لیں آپ پیسے والے گھر میں پیدا ہو جائیں آپ کو سب سہولتیں بھی مل جائیں بڑا انسان نہیں بنتا بڑا انسان بڑی خواب پہ بڑی خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے لئے پوری طرح میند کرتا ہے پھر اس کے لئے جب وہ برا وقت آتا ہے سیکھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے ہار نہیں مانتا تو اس طرح ایک ہیومن پوٹینشل اوپر آتا ہے تو میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیوچر ڈیجیٹل ہے دنیا کا جو دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ جائی اس طرف رہی ہے یہ یہ جو اتنے ملٹی بلینرز بنے ہیں پچیس چھپیس سال کی عمر کے اندر انہوں نے نیا آئیڈیاز لے کے آئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے کبھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح لوگ اوپر نہیں آئے جس طرح اب یوت کے لئے جو آج چانس ہے نیا آئیڈیا ہے وہ سیل کرتا ہے اور یہ جو اب نئی سائنس ٹیکنالوجی آ چکی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ بڑی اپرچونٹی کبھی بھی یوت کو ایسی اپرچونٹی نہیں تھی جو آج ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا آزاد ذہن رکھیں جو سارا وقت سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کی آگے جہاں اور بھی ہیں کہ ہر گول پہنچ کے پھر اس سے بڑا گول پھر اس سے بڑا گول تو میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے تھے لیکن میں ان سے آگے اس لیے پہنچا کہ میں اپنے لیے گول سیٹ کرتا تھا کہ میں یہ پاکستان کا سب سے اور رانڈر بننا چاہتا ہوں بہتر پھر جب وہاں پہنچتا تھا پھر دنیا کا بننا چاہتا ہوں پھر میں پاکستان کا پاکستان کو اوپر لے جاتا ہوں تو ہمیشہ اپنے گولز اوپر لے کے جاتے رہتے ہیں ایمبیشن رکتی نہیں ہے کبھی کیونکہ ہیومن پوٹینشل جو اللہ نے ہمیں جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو تو اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کیا کتنی صلائیتیں دیئے تو ہمیں خود ہی نہیں پتا اللہ نے کتنی صلائیتیں دیئے تو آپ کے لیے بڑا زبردست یہ موقع ہے اور یہ صرف اپنی ذہن میں یاد رکھنا کہ آپ جتنا بڑا سوچیں گے اتنے بڑے آپ پہنچیں گے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسان کو اتنا ہی میں دیتا ہوں جتنی وہ سٹرگل کرتا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ سٹرگل کریں گے تو یہ ہم جب سٹیوڈنٹ بھی میں تھا تو بڑے بڑے انٹیلیجن لوگ تھے تو وہ جی شروع میں پاس ہو جاتے تھے کام محنت کیے بغیر اور بڑا جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں میں پاس ہو گیا اور ہو جاتے تھے لیکن جو محنت کرتا تھا وہ آخر پہ اس سے آگے نکل جاتا تھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی میرے ساتھ آئے ہمارے سے ہم سوچتے تھے ہمارے میں تو اللہ نے ٹیلنٹ ہی نہیں دیا جتنے ہیں انہوں میں لیکن وہ بھی محنت نہیں کرتے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے تو محنت کا میں اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا جتنی آپ محنت کریں گے سٹرائب کریں گے تو پہلے یہ اچھا جی آپ پاکستان کا اچھا دو قسم کے لوگ ہیں جب ہم کرکٹ بھی کہتے ہیں دو قسم کے کھلاڑی ہوتے تھے ایک اپنے لیے کھیلتے تھے ایک ٹیم کے لیے کھیلتے تھے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے لیے اور بڑی سوچ بڑی سوچ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے چھوٹی سوٹ اپنی ذات کی ہوتی ہے تو کتنے دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے جن کو دنیا بھول جاتی ہے کتنے امیر لوگ آئے کبھی دنیا نے کسی امیر آدمی کو یاد کیا لیکن دنیا ان کو یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ کے آپ بھی دیکھیں گے بڑے بڑے یہاں جو صوفی ہمارے بزرگ تھے بڑے صغیر کے جس طرح داتا صاحب پھر بابا فرید بلے شا ابھی بھی لوگ ہزاروں لکھوں لوگ ان کی جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے لوگ آج اللہ کے پیغمبر ہم مدینہ میں کیوں جاتے ہیں وہ انسانیت کے لیے آئے تھے تو جو انسان انسانیت کے لیے کرتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے آج منڈیلا کو لوگ یاد رکھیں گے جب تک ساؤت ایفرکہ اور قائد اعظم کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے پولٹکس کی تھی اپنے سے بڑی سوچ کے لیے تو یہ دوسری چیز یاد رکھنا ہے اب ہماری ویژن کیا ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جو پرموٹ آپ نے کرنا ہے پاکستان کی ویژن کرنی ہے یہ بہت بڑی خواب تھی پاکستان تو کیا ویژن ہے پاکستان کی کیوں بنا تھا ہم نے اگر یہ ہندوستان میں بھی جن مسلمانوں نے رہ جانا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا یو پی اور یہ ان لوگوں نے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں کیا حصہ بنے گی لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا کیوں کیا کیونکہ جو کانسپٹ تھا پاکستان کا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی وہ کیا ہے ریاست تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں وہ ہے کیا تو آپ کو جو میں چاہتا ہوں جو آپ پرموٹ کریں جو ہماری ویژن ہے پاکستان کی بڑی یونیک ویژن ہے ہماری ویژن سب سے پہلے کہ جو اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے کوئی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے ہماری دین میں سو خوددار کو ہم ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس طرف نکلے ہوئے ہیں پہلے ہم جس طرح ہم آپ کو پیدا جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل گھٹنے ٹیک جھکے ہوئے ہوتے تھے انشاءاللہ یہ خودداری کے جو ہمارا مقصد تھا اس طرف ہے دوسری چیز کہ جو اسلامی ریاست اس میں انسانیت ہوتی ہے ابھی کسی اس نے کہا کہ میں احساس پروگرم میں آنا چاہتی ہوں احساس کا مطلب کیا ہے ایک انسانی معاشرے کی اور ایک جانوروں کے معاشرے کے اندر فرق ہے یہ ایک کہ انسانی معاشرے میں احساس ہوتا ہے انسانیت ہوتی ہے وہ کمزور کی فکر کرتے ہیں جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دی فٹسٹ ہے کمزور بھوکا مار جاتا ہے تو انسانی معاشرہ جو ہم نے بننا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بنا کیوں تھا خدار قوم ایک انسانیت والا معاشرہ پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیولپ ملکوں میں وہ نہیں ہوا جو ہم کرتے جا رہے ہیں اختونخواہ کے اندر ہر فیملی کے پاس آج ہیلتھ انشورنس آگئی ہے دس لاکھ روپے کا ایک غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا ہے یہ ڈیولپ ملکوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہے لیکن ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلای ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کمزور کو ہم جو ہمارے ملک میں زندگی کی ریس میں پیچھے رہا گیا ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ اس کو انڈریسٹیمیٹا کریں یہ کہ ڈیولپ میں آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں وہاں اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے مفت مل رہی ہے وہاں پریمن دینا پڑتا ہے ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتا ہے کہ انہوں نے انشورنس کرنی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک ملک کے لیے غریب گھرانے کے اندر جب بیماری ہوتی ہے تو وہ بچارہ گھر تباہ ہو جاتا ہے غربت کی لکیر سے نیچے مکروز ہو جاتا ہے کئی دفعہ بچارے علاج نہیں کرواتے پیسہ نہیں ہوتا تو یہ اس سفر پر نکل گیا ہے یہ بڑی چیز ہے پھر پناہ گیا ہیں ہم نے مزدوروں کے لیے ہم نے رات بچارے سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے لیے انشاءاللہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں پورا کھانا دیتے ہیں ان کو اور جو ہم آفورڈبل ہاؤزنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ عام لوگ ابھی گھر آفورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں صرف تو یہ پورا اب سیکنڈ چیز ہے فلائی ریاست کی طرف جو ہمارا جو نائنٹین فورٹی سیون میں شروع ہونا چاہیے تھا سفر وہ اب شروع ہو رہا ہے اور پھر تیسری سب سے اپورٹن چیز انصاف کوئی معاشرہ جس میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا یہ ذہن میں ڈالیں صرف غریب لوگ غریب لوگ اس لیے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہے بنانا رپبلک کیا ہوتی ہے بنانا رپبلک ہوتی ہے جو رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو پاکستان کا سفر اس طرف ہے شروع ہو گئے پہلے میرٹ لوگ جو انصاف کے دو ہوتی ہے میرٹ کا انصاف جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو میرٹ ہوتی ہے کوئی عمران خان کے رشتہ دار کزن دوست بڑے عدو پہ نہیں ہے کوئی فیملی ساری صرف فیملی کے لیے بڑے بڑے عدو کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے ادھر میرٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا حصہ حصہ اثر ہوگا کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لاؤ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا تو جو سارا یہاں شور مچا ہوئے تین سالوں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دے ہو آپ نے چوری کیا آپ کیا اعتصاب ہوگا سب شور مچاہ رہے ہیں کوئی باہر بیٹھ کے شور جی میں ہی ہو گیا ہو وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک بڑے لوگ چوری کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو وی آئی پی اسکورٹس پھر ملتے تھے بجارے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر اور کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا آپ زینوں میں ڈال لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا جو یہ اینار ہو ہے اینار ہو کیا ہے طاقتور کہہ رہا ہے جی ہم ہم کوئی خاص لوگ ہیں ہمیں ہماری چوری معاف کر دو غریبوں کو صرف جیلوں ڈالو تو یہ سٹرگل ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے اپنے ذین میں ڈال لیں یہ ہے ہمارا آگے کا راستہ قوم تب تک عظیم نہیں بنے گی جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گے اس میں خوددار کبھی بھی بھی کاری کام جس قوم میں غیرت نہ ہو وہ بھیق مانگ اور امداد لے کے گزارہ کرتی ہے وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتی ہے قوم بنتی ہے جو خوددار قوم ہوتی ہے جس میں غیرت ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے انسان کو کبھی کوئی دنیا میں آج تک اپنے کسی نے عزت کروانی ہے آپ نے دنیا سے سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا نہیں اس کی عزت کرتی اور انشاءاللہ یہ جو ہماری فلائی ریاستہ اس کے راستے پر چلے گیا اب میں صرف آپ کو کیونکہ ڈیجنٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جتنا آپ جتنا آپ سچ پہ رہیں گے آپ کا سٹیٹر دنیا میں اوپر چلا جائے گا یعنی میڈیا کے اندر جتنا آپ سچ فیکٹ پہ سچ پہ کھڑے ہوں گے ایک انسان آپ ازما کے دیکھ لیں معاشرے میں ایک انسان کی ریپوٹیشن جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچا ہے آٹومیٹکلی سچے کی عزت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں یہ نیچرل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور عبین تھے سچے تھے اور امانتدار تھے سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا پہلے نبوت سے پہلے سو جو آدمی جس جو سچا ہوتا ہے معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے گاؤں میں ہوتے ہیں لوگ ان سے جا کے بٹھاتے ہیں جی انصاف کرو کہ آپ سچا آدمی ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو کہ اگر یہ دو ڈسپیوٹ ہوگئے وہ تو ہر جگہ رسپیکٹ ہوتی ہے تو جرنلزم میں بھی ایک جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے گا فیک نیوز کر کے اور جھوٹی خبریں چلا کے وہ لاسٹ نہیں کرتا وہ اس کی ڈیوریبلیٹی نہیں ہے وہ ٹائم کے اندر وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا اور سب سے بڑی جرنلزم کے اندر جو سٹرنگت ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اور ہماری گورنمنٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں تنقید کریں تو سچی تنقید کریں کیونکہ جو گورنمنٹ اگر ہماری گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی اور اگر ہماری گورنمنٹ قانون نہیں توڑی ملکے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے جوڈیشری ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری لیکن آپ کو میں یہ وہ گورنمنٹ ہے تین سال میں میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بالکل چھوڑا ہوئے کھلا آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ تین سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی انٹی کتنے پرو پروگرام ہیں اور کتنے انٹی میں گیرنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ ستر فیصد ہمارے گینز پروگرام گئے ہیں میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو نیوز آئیٹمز دن کی اینگلنگ ہے میجر اخباروں میں دیکھو سیونٹی پسند ہمارے خلاف ہیں کبھی کسی پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں کسی دنیا میں کیونکہ میں جو اصل ڈموکریزے میں بیس تیس سال میں نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں باہر کی ڈموکریز انگلنڈ دیکھی ہوئی ہیں جو مدر آف پارلیمنٹری ڈموکریز جیسے کہتے ہیں کبھی اس طرح کا سلانڈر منسٹرز اور پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہو جو یہاں ایک ہمارا ازاد کشمیر کے ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تین میجر اخباروں نے فرنٹ پیج پہ لکھا کہ جی یہ وہ ذائچہ نکال کے اور یہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیا آپ سوچیں کہ اس سے بڑا سلانڈر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹروں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ازاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے نہیں نومنٹ کیا اس لیے نومنٹ کیا کوئی ذائچہ نکال کے اور اس کا اس کا پتہ نہیں کوئی جادو یا پتہ نہیں اس طرح کوئی بات فرنٹ پیج کے اوپر میجر اخبار لکھ رہے ہیں یہی انگلنڈ میں لکھتے تو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ کم از کم ملینز آف ڈالرز کے مجھے ڈیمیجز ملنے تھے جو میں نے اپنی چیارٹی کو بھیجنے تھے شوقت حانم کو بڑا فائدہ ہونا تھا اس سے تو یہاں یہاں تو یہاں جس طرح کا ہم نے میڈیا کو ازاد چھوڑا ہوا ہے میں پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے لیکن ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے ہمیں مسئلہ پروپاگینڈا سے ہے اب یہ پروپاگینڈا ہے سوچیں باہر کے لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہ کیا سمجھیں گے پاکستان کا کہ ملک کے پرائیمنسٹر نے جیز زائچہ نکال کے اور وہ ایک اس کو کیا ہے اور اس کے اوپر وہ تیس سال سے گراس روٹ پولٹریشن ہے آزاد کشمیر کا اس کے لیے کتنی بڑی توہین ہے کہ جی وہ زائچہ نکال کے وہ الیکٹر ہو گیا سو یہ بڑی ملک کے لیے ڈیگریڈنگ چیز ہے لیکن کوئی تو میں کہنے کا ہے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے جو کہ سچ کو پروپاگینڈا کرنا ہے ویژن کو ملکی پروپاگینڈا کرنا ہے کوئی ہم نہیں چاہتے یہ جو فواد چودری نے بلکل ٹھیک بات کی پہلے یہ سارا سٹیٹ میڈیا اس کو پروپاگینڈا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کے اربورد یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے تو ان کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا رشوت دیتے تھے میڈیا کو کسی طرح ان کی چوری چھپ جائے اور پھر رشوت دیتے تھے عدلیہ کے اندر بھی لوگوں کو تاکہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں اور پھر کنٹرول کرتے تھے ان کو کیونکہ ان کو چھپانے کے لیے بہت کچھ تھا تو آپ سے ہماری ملک کی آپ نے ویجن پروپورٹ کر رہی ہے اور بتانے کہ اصل میں یہ ملک کا مقصد کیا تھا بنانے کا اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کی کریڈیبیلٹی ڈپینڈ کرتی ہے جتنا آپ محنت کر کے ریسرچ کر کے اپنا جو اپنی جو میڈیا کے اندر اپنی ویوز دیں گے اتنا ہی آپ کی کریڈیبیلٹی اوپر جائے گی اتنی آپ کی ویلی اوپر جائے گی اور فائنلی جو میں نے آپ کو بات کرنی تھی کہ یہ یہ بڑی پھر سے اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے انویشن سوچیں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں کبھی اپنے مائنڈ کو بان نہ کریں ذہن کو سارا وقت نئے آئیڈیاز کا سوچ ہے کیونکہ یوتھ کے لیے کبھی ایسی اوپرچونٹیز نہیں تھی کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں اس طرح کی اوپرچونٹی نہیں تھی کہ پچیس پچیس سال کے لڑکے وہاں بیٹھ کے اور وہ پتی بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری بزنسز شروع کر دی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا لوگوں کو بڑے لمبے پروسس سے گزرنا پڑتا تھا تو یہ بڑی زبردست اوپرچونٹی اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آپ کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کرے گے شکریہ